باقی خبروں سے پہلے آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا پارہ چنار میں جہاں پر سرکاری سکول میں فائرنگ سے یہ دو مختلف واقعات تھے اور آٹھ ساتزہ جام بھاک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پارہ چنار میں جو بورڈ کے امتحانات ہیں وہ بھی ملتبی ہو گئے ہیں لیکن وہاں پر صورتحال بڑی ہی جو ہے وہ ٹینس ہے یہ بارہ افسوسناک واقعہ ہے سبھی اعتراف کی جو ہے وہ ان کی طرف سے مضمت کی جا رہی ہے لیکن اس واقعے پر حکومت کو جو ہے وہ درور دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات کیوں بڑے ہیں اور پھر اساتزہ کو اس طرح سے ٹارگٹ کیوں کیا گیا اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست پہ اور سیاست میں ملک بھر میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے سپریم کورٹ نے گذشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا یہ حکم نامہ ایک ہفتے کے بعد جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی ساتھ ازاز سپریم کورٹ نے ایک ساتھ بات کرانے کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بنیال کی سربراہی میں تین اکنی بینچ کل اس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا عدالت نے اٹورنن جرنل کو بل سے مطالق قومی اسمدی کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور قائمہ کمیٹیوں کا ریکارڈ بھی دینے کا کہا ہے اب دوسری طرف پارلیمنٹ اپنے موقف پر قائم ہے جسٹس مظاہر نقوی سے مطالق اساس اجاد کا جو کیس ہے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ڈپٹی سپیکر نے یہ کیس تحقیقات کے لیے پی اے سی کو بھجوایا ہے اس سے پہلے وفاقی وزیر ایاز صادق نے اس معاملے کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھجوانے کا مطالبہ قومی سملی میں کیا میری آپ سے گزارش ہے اس کو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کیس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیجا جائے ویڈ در ڈیریکشن ایف بی آر اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان سپیشل آڈیٹ پندرہ دن میں کنڈکٹ کر کے سورس آف انکم کہاں سے پیسے آئے کتنے کا پلوٹ لیا مارکٹ ویلیو کیا ہے ٹیکسز کتنے جمع کرائے کنسٹرکشن کے اوپر جتنا لگا وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ باقی جج صاحبان کے اوپر یہ انگلی نہ اٹھائی جائے اس کو کائنلی ریفر کر دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلمان کا مشترکہ اجلاس صلبتہ ملتوی کر دیا گیا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی کہ فل کوٹ بٹھایا جائے تاکہ تین ججز کی غلطی کا ازالہ ہو پیپلز پارٹی موجودہ جو سیاسی اور آئینی بہران ہے اس کا ذمہ دار تحریک انصاف کو ٹھہرا رہی ہے آپ سے غلطی ہوگی ہے آپ کانسٹیٹوشن کی انٹرپٹیشن کرتے وقت آپ غلط پر بیٹھے ہیں سارے کے سارا فل کوٹ بینچ بیٹھے جو آپ ان تین صاحبان کی کیوئی غلطی ہے اس کا کوئی ازالہ کر سکیں تو نتیجہ کیا نکلا آپ کی یہ غلطی کا سیاست میں مداخلت کا عدالت میں سیاست کرنے کا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسے بندے کے پاس رائٹ آیا سارے اسمبلیہ بیزولف کر دو آج ہی کر دو کیوں بھائی عوام کے صرف الیکشن الیکشن کھلنے کے لئے بیٹھئے چھوڑ دے اداروں کا سہارا لینا الیکشن کے لئے اگر سہارا لینا ہے تو عوام کا لیجئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیالوکس کے ذریعے مسئلہ حالا وہ مجھے پرسلس پہ اعتراض ہے کہ وہ غیر سنگیدہ لوگ ہیں ایک طرف کہتے ہیں میم میں الیکشن کرو دوسری طرف کہتے ہیں ہمیں اسمبلی میں لے کے آو ہمیں ریڈل آفز اپوزیشن دو کبھی بھی کہتے ہیں کہ ہماری اسمبلی بال کر دو بھائی یہ ایسے کیزیں نہیں ہوتی تحریک انصاف میں چیف جسٹس سے اظہار یک جہتی کے لئے اعتداج کی کال بھی دے دی اور ہفتے کے روز ریلیاں نکالنے کا کہا ہے عمران خان کی سات مقدمات میں حفاظتی زمانت آج بھی منظور ہو گئی پیشیر کے موقع پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی جان کے خطرات کے بارے میں بات کی انہوں نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے یہ انکشاف بھی کیا کہ یہ فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا الیکشن کمیشن کا الوطہ اس ساری صورتحال میں یہ کہنا ہے کہ انتخابات پر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ قبول کریں گے کل کس سمات بڑی آہم ہے کیا عدالت کوئی حکم نامہ جاری کر سکتی ہے اس معاملے پر مزید کیا کارروائی ہوگی یا ہو سکتی ہے چودہ مئی پر عدالتی فیصلہ اگر ابھی برقرار ہے تو پھر اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے صورت میں کیا ہوگا اور پھر یہ جو پارلمان اور ردیہ کے درمیان کشید کی چلی ہے جو کہ بڑا اب اس میں عرصہ گزر چکا ہے یہ کشید کی کام کیوں نہیں ہو رہی